کہ ہر لیول کے اوپر تیرینی آنی ہے ابھی کو تیرینی is based on the psychology of selfishness and narcissism and that narcissism is just dopamine narcissism کہتا ہی dopamine کے سینٹرز کی that's it وہ دوسرے سینٹرز ہوتے ہیں پانچ تو سینٹر ہیں dopamine کے کہیں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے ہیں تو ایک بچے کو اگر 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 dopamine بھی پالا ہوا ہے اس کو مشینوں میں ہی رکھا اس کو microwave پہ کھانے پکتے ہیں اس کی سیل فون سمارٹ سکین 4G 5G LTE پہ چل رہا ہے اور پھر fast cars تین سڑکوں گلیوں دور سکول ہوتا پھر بھی دو ڈرائیورز کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں there is no way کہ اس بچے نے جب decision making role میں آنا ہے اور وہ بندہ کسی ایسی decision کو invoke ضرور کر رہے گا کہ جس کی base کے پر اس کو اگلی کرسی چاہیے تو چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو چاہے اسرائیل کو چاہے پوری کے پوری لاکھوں کروڑوں ان انسانوں کو مارنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ایک decision کافی ہوتا ہے in this explosion of social media applications and platforms جو ابھی generation ہم دیکھ رہے ہیں جو youtube کی tik tok کی instagram کی snapchat کی generation ہے یہ first of it kind generation ہے یعنی ایک دو generation ہماری ہوگی نا we are in 30s جو کہ بچ پنجنوں نے تھا normal گزار لیا میرے مطابق یہ تو ابھی اس generation وہ آئی نہیں جو کہ command position پہ ہو تو اس کے بارے میں میں ایکسا سوچتا ہوں میں تو پرشان ہوتا ہوں یار یہ کس قسم کے حالات پیدا کریں گے جن کے لئے ہر چیز اتنی سہل اتنی مزاق بن گی یارو اتنا ان کے لئے مدد اتنا لیئر ہے even پیسہ کمانا بھی ان کے لئے فان ہے ٹھیک ہے تو what are they going to do and what are they going to achieve when they grow up and they are in the command of the things اور یا پوری پوری nationزو command کروں گی دنیا کے پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا تو کس قسم کا جو تباہی و تیل کا یہ لوگ بچانے لگیں اچھا question آپ کا سمینا اس جنریشن کے ساتھ جو 80s میں پیدا ہوا ہے یا 90s میں پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ تیسٹ کیا گیا ہے کیونکہ اب یہ decision making role میں آگئے ہیں جو millenials ہیں now they are parents and now they are in very critical positions in bureaucracy in politics in in the armies and you know there is a very بہت اچھی study کی جا رہی ہے اس کے اوپر اور پتہ چل گیا ہے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں جو مسئلہ اگری جنزی کا ہے جو ابھی جو 99 کے بعد پیدا ہوئے 2005, 6, 7 کے جو بچے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے میرا خیال ہے کیونکہ دنیا نے technologically اتنی ترقی نہیں کی جتنی کے ایک individual اپنے lifestyle کے اندر جو drift of the global landscape ہے وہ ابھی بھی laborious سبوت جو individual landscape ہے کہ میں اپنی روزمرہ معاملات میں میں نے کتنی محنت کرنی ہے کتنی پتہ اٹھانے کتنی کتنی physical exertion وہ major transit سے گزری ہوئی so in other words ابھی time travel نہیں آیا ابھی بھی چھے چھے مہینے میں cargo planes جاتے آتے ہیں the international trade is still in the same parameter and there's so much other thing میں تو کیا کھولوں چیزیں but the convenience is way more towards an individual rather than a community so یہ جنریشن بھی شاید بچ جائے جب یہ 30s 40s 50s میں جائیں گے تو وہ جو ایک فٹیق کا element ہے اس میں سے گزر کے ہی جائیں گے وہ lag آئے گا آئے گا so their dopamine centers are going to go back اور وہ naturally ان کو پھر اس چیز کو respect دینی پڑے گی کچھ چیزوں میں کام مہنت بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا جو ان کے بعد کی جنریشن ہے جو اب اس جنریشن کے جو اس وقت جو بچے ہیں ان کے آگے سے بچے ہیں those two are in a lot of danger وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی wars دیکھ رہا ہوں میں اور جب میں ڈوپامین کا پورا study کر رہا تھا تو مجھے بہت پہلے سب سے پہلے مطلب مجھے یہ اندشہ ہوا تھا کہ اچھا world war 3 کے پیچھے یہ کال ہو سکتے کہ loose decisions لیے جائیں گے impatience کی چونکہ کر بہت زیادہ ہوگی تو جہاں پہ بھی کیونکہ ڈوپامین کا بندہ سیلفش ہوتا ہے تو ڈوپامین کا جو بندہ ہے وہ اتنا سیلفش ہوتا ہے اور جو اگلے بچے وہ اتنے ہائلی ڈوپامین ڈائیلیٹڈ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ بڑی بڑی وارز کیوں ہی ہیں اس کے پیچھے ایگویسٹک ڈسیئنس تھے آپ ویٹنام وار کو لیں آپ ورل وار کو لیں ورل وار وار کیوں ہی تھی کھول کے دیکھیں ہسٹری ایک بگی کا ٹائر ٹوٹا تھا ہسٹری میں خلی اور بس دنیا کی لڑائی شروع ہوگی بہانہ کیا بنتا پیچھے سے ایگو کسی اور کا لگ ہوتا پھر نارسی جرمنی کس بیس کے اوپر یہودی مار رہا تھا بلکل ہی طریقے سے اب اس ہٹلر کی کیا ڈوپامین ڈیلیشن ہونی تھی جو آج ہمارے گھر کے ہمارے بچوں کی ڈیلیشن ہوگی ہے سو ان کی سیلفیشنس اوپر سب سے بڑی ارجنسی کیا ہوگی کہ مجھے اگلے الیکشن میں وورٹ ملے گی کہ نہیں اور اس کی بیس کے اوپر انہوں نے وورڈ سیر لے لینے ہے جو دنیا کے فیبرک کے اندر آگ لگا دیں وورڈ وورڈ تھری تو چھوٹا سا ایک ایک آوٹ لیڈرشپ میں تو نہیں آتا یہ تو اپنی فیم اور فورشن کے لیڈرشپ میں آتے دنیا اگر فورشن کے لیے نہیں بھی آتے تو فیم کے لیے تو آتے ہی آتے تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دوپامین کا کامی دوپامین کسی کو دینے سے نہیں ملتی تو جس بچے کی پرورشی دوپامین پہ ہوئی بھی ہو اگر وہ میجر ڈسیئن دی ورڈ لے رہا ہے تو وہ پرسنل گین دیکھ رہا اس کے اندر اس کی کیمیسٹری بچارے کی پرسنل سلفشنس کی اوپر تیونی ہوئی بھی ہے سو آپ خود سوچیں ایک ٹائرین لیڈر دنیا میں کیسے پہچانا جاتا ہے اس وقت نظر آ رہے دوہزار بیس میں لیکچ ریکارڈ ہو رہے تو خود سوچیں کہ ہر لیول کے اوپر تیرینی آنی ہے تیرینی is based on the psychology of selfishness and narcissism and that narcissism is just dopamine narcissism کہتا ہی dopamine کے سینٹر کی ڈیلیشن کو دیرس دوسرے سینٹر ہوتے ہیں پانچ تو سینٹر ہیں ڈوپامین کے کہیں سے بچ بچ بھی نہیں جا سکتے ہیں تو ایک بچے کو اگر ڈوپامین بھی پالا ہے اس کو مشینوں میں رکھا اس کو میکرو وی پہ کھانے پکتے ہیں اس کی سیل فون سمارٹ سکین 4G 5G LTE پہ چل رہا ہے اور پھر فیسٹ کارز تین سڑکوں گلیوں دور سکول ہوتا پھر بھی دو ڈرائیورز کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں there is no way کہ اس بچے نے جب ڈسین میکنگ رول میں آنا ہے اور وہ بندہ کسی ایسی ڈسین کو انووک ضرور کرے گا کہ جس کی بیس کے پر اس کو اگلی کرسی چاہیے تو چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو چاہے اسرائیل کو چاہے پوری لاکھوں کروڑوں ان انسانوں کو مارنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ایک ڈسین کافی ہوتا ہے ایک امریکن پریزیڈنٹ پرسنل ڈوپامین اپنی سیلفشنیس کے پیچھے کہ میرے پیسے پیٹنٹ میں پیسے ملے بتیس لاکھ بندہ ایڈ سے مر گئے افریقہ میں کیوں کیونکہ اس بندے کو اپنا پیسوں کا گین چاہیے تھا تو آپ پرانے وقتوں میں کارون کی بات کریں ہمارے جو پوتے نکلنے چھوڑیں ہمارے اپنے بچے بھی وہ کارون سے کئی زیادہ لیول کے اوپر منی ہنگری ہو جانے and this is the bigger problem آپ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑیں درہ دیکھیں پارلیمنٹ houses of the world میں درہ اس طرح کے ڈوپ ایڈکس کو بھریں آپ تو ہم پاکستانی ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ملک کا کیا حال کر سکتا ہے انسان اگر صرف اپنے لئے سوچ رہا تو this is the biggest problem جب آرمی کے چیف امریکہ میں اسرائیل میں پاکستان انڈیا میں برما میں یا ٹرکی میں اس طرح کے بچوں جب ان رولز کے بہتر 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 جو اور اگر بگیس بہتر بہتر